اسمان بزدار صاحب کو چینج کر رہے ہیں تبدیل کر رہے ہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ایک منٹ نہ لگائیں فوری چینج کر دینا چاہیے اس کو اتار کے کس کو لے کے آئیں گے میں تو کہہ رہا ہوں حکومتی چینج ہو جائے وہ بہتر ہے میرا خیال تو سو پرسنٹ اس کو تبدیل ہونا چاہیے آنے والا بھی ایسے ہی آئے گا ٹائم دینا چاہیے کیسے ہو سکتا پوچھنا چاہیے ان کو تبدیل کر دینا چاہیے بلکل صحیح کہا جا رہا ہے اسے تبدیل ہونا چاہیے دیکھیں دو سال انہیں کام کرتے ہوئے تو کم سے کم کچھ سمجھنے میں ٹائم تو لگے گا تبدیل ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناصرین میں ہوں آپ کی میزبان مریم شیخ ناصرین جیسے کہ اسمان بزدار کے حوالے سے بات کی جائے تو سوشل میڈیا پر کافی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ ان کو تبدیل کرنے کے بارے پر سوشا جا رہا ہے یہ کس حد تک سچ ہے اور کس حد تک نہیں یہ تو جب ریپورٹ سامنے آئے گی خبر سامنے آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا لیکن اس بارے میں پبلک کا کیا کہنا ہے وہ پبلک سے ہی جانے گا ہمارے ساتھ رہے گا بزدار صاحب کو چینج کر رہے ہیں تبدیل کر رہے ہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ فیصلہ بہت اچھا لیا انہوں نے ایک منر نہ لگائے فوری چینج کر دینا چاہیے کیوں کر دینا چاہیے کیونکہ جو بندہ اپنے ملک کے لیے مخلص نہیں ہے کچھ کام نہیں کر سکتا اسے کوئی حق نہیں ہے ملک کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی اپنا فیفلہ تھوپنے کا یا اسے کسی بھی قسم کی کسی بھی پوشٹ پر بٹھانے کا اسے فوری اتار دینا چاہیے وہ بندہ لے کے آئے جو آگے کم از کم اگر کچھ نہیں نا عوام کے بارے میں سوچیں بلکل صحیح کہا جا رہا ہے اسے تبدیل ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے کسی نہ کام کا بندہ کوئی ایسا کام نہیں جو اس نے اچھا کیا ہو اچھا پی آسی ایم نہیں ہے دیکھیں دو سال اوہے انہیں کام کرتے ہوئے کم سکم کچھ سمجھنے میں ٹائم تو لگے گا اب تھوڑا سا ایکٹیو ہویا تھا اب اسے تبدیلی کی لہرت چل پڑی ہے کچھ سیکھا اس نے کہ چاہا کچھ کام کرے گا اب وقت دینا چاہیے انہوں سے پہنچا تبدیل کیسے کرنا ہے وہ امران خان کا پسند دیتا ہے وہ تبدیل ہو نہیں سکتا کیوں ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کی جگہ پر شباز شریف ہوتا نا تو وہ بتاتا یہ کرونا کیسے کور گڑتے ہیں اور کیسے باہر نکلتے ہیں یہ بکار ہیں ان کو خٹا دینا چاہیے کوئی نیا آنا چاہیے ان کے جگہوں میرا خیال ہے کر دینا چاہیے کیوں کر دینا چاہیے شباز شریف ٹھیک تھا وہ سہی تھا کر دینا چاہیے کیوں کر دینا چاہیے کیونکہ اب نظام کچھ بھی نہیں ہے عمر بتاؤ کہ ع Осمان بزداد کو تبدیل کرنے کا کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے 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 کیوں ہونا چاہیے بس جو بندہ پوچھ پوچھ کے چلتا ہے اور صحیح سے چل بھی نہیں سکتا تو فائدہ کیا پھر اس نے فرق نہیں پڑے گا جیسے وہ کوئی اور آ جائے گا دیکھیں جبکہ کی امد آئی ہے میرے صاحب سے کوئی سوسک وزیر چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایک کی جے بڑھتے ہیں پہلے ایک کی جے بڑھتے ہیں پھر دوسرا آ جاتا ہے دوسرے کی جے بڑھتے ہیں تیسرا آجتا ہے تیسری کی جے بڑھتے ہیں چوتھا یہ جے بڑھ رہے ہیں اپنے عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے کوئی مطلب عوام کو کوئی ریلیف تو مل رہا مہنگائی ہے وہ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں ہے چینج بھی کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق بڑھے گا دیکھیں جی مران حان صاحب اگر پانچ سال بعد عوام میں آکے کوئی جلسہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا بندے کٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اسمان بزدار کو ابھی اسی وقت ہٹا دیں اسی وقت کیوں کیا کارکرتکی کیا اس نے دو سال ہو گئے ہیں یہ کہتے ہیں جی میاں شباد میاں شباد میاں شباد نے دو سال میں پتہ نہیں کیا کیا کر دیا تھا اسمان بزدار کو تبدیل کرنے کا کہہ رہے ہیں کیا کہیں گے میرا خیال تو سو پرسنٹ اس کو تبدیل ہونا چاہیے کیونکہ اس نے تو پنجاب کے لیے کوئی کام بھی نہیں کیا بلکل ایک پرسنٹ بھی کام نہیں کیا جتنے بھی کام تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہوئے لیکن میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا عمران خان کو چاہیے کہ اس کو تبدیل کرتے نہیں چاہیے کچھ پنجاب کا اچھا وزیریا لانا چاہیے آنے والا بھی ایسے ہی آئے گا آنے والا بھی ایسے ہی آئے گا آپ کو کیسے بتائیں یہ اللہ کا نظام ہے ٹائم دینا چاہیے جتنا بھی ان کی حکومت کہ لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ ان کی فیلنگز کیا یہ کس لیول کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا ویسے بھی آلڈھڈی وہ کچھ نہیں کر رہے تو جب ٹائم دیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا نہیں ہو سکتا کہ کاروباری کتنا مٹھایا کیا کرے کیسے ہو سکتا اسمان بزدار جو ہمارے وزیریا لائے انہوں نے تبدیل نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آنجی کرنا چاہیے نا جی انہوں نے جدو دے آئے انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا کوئی ویرس نے نہیں بجایا کوئی کرونا نہیں بجایا وہ تو ارتار تو ارتار کی تھی جنہیں غریب جڑا ہے وہ برکل چکیج پیس رہا ہے اسمان بزدار کو تبدیل کرنے کا کہہ رہے ہیں کیا کہیں گے ہونا چاہیے ہو جانا چاہیے ان کو میں کیوں ہونا چاہیے ان کی کارگردگی اچھی ہے انہوں نے کیا کہا ابھی تک مجھے یہ بتائیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وزیریا اللہ کہتے ہیں کہ اس کو کرنا کیا ہے کیا کام ہے میں ان کو کسی بھی کسی قسم کی چیز کے بارے میں نولیج ہی نہیں ہے یہ تو انپڑ جاہل سے جیسے کسی سٹوڈنٹ کو انپڑ بندے کو کسی اچھی سیٹ دے دی جائے اور یہ معاملات ان کے ہیں تو ان کو کسی چیز کا نہیں پاتا ان کے لیے جو فیصلہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں میں اس سے متفق ہوں تبدیل کر دینا چاہیے میں بتائیں کہ اسمان بزدار کو تبدیل کرنے کا کہہ رہے ہیں کیا کہیں گے میں میاں محمد شباد شریف کو رکھنے وہ ان کو رکھیں کیوں رکھیں وہ اچھے ہیں انسانہ کارکنڈی اچھے کرتے ہیں جونسا ان کا جونسا رویہ بہت اچھا ہے انہوں نے پورا ملک سمالا ہوا تھا میاں شباد شریف انہوں نے نہیں سمالا ہوا انہوں نے سمالا ہوا اسمان بزدار جو ہے نا وہ وزیراعظم کے خاص بندے ہیں عمران خان صاحب کے جب تک وہ نہیں چاہے گا کوئی بھی نہیں تبدیل کرے گا اس کا آپ کو لگتا ہے کہ تبدیل میں آپ اپنا بتائیں کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اچھے کام کر رہا ہے تو پھر تو نہیں ہونا چاہیے اس کو اٹھا کر کس کو لے گئے تو انہوں نے تو بندہ پیڈی ہے ہی کہاں آئے گا جو اس کی پالیسی ہے وہ ہی اپنائیں گا اسمان بزدار کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کرنا چاہیے کہ نہیں میں تو کہہ رہا ہم حکومت ہی چینج ہو جائے وہ بہتر ہے کیوں اس حکومت ہی تو تنگ ہی بہت کیا ہوا ہے عوام کو ہر چیز پر ٹیکس ہر چیز پر ٹیکس آگے کام نہیں ہے تو ٹیکس لگا آگے اور کام بند کر دیا ہوں میں تو اس وقت سے کہہ رہا ہوں اس کا حکومت کو ہی چینج کر دیں وہ بہتر ہے کیونکہ اس سے بہتر پچھلی حکومت تھی وہ ٹھیک ہے انہوں نے کرپشن بھی تو کی تھی نا کون کہتا ہے کرپشن کیا چلو مانتے ہیں انہوں نے کرپشن کیا ہمیں پتہ بھی چلے ایک روپیا کھایا بھی اور روپیا لگایا بھی ہے انہوں نے کچھ کچھ بھی نہیں کیا آپ کیا کہتے ہیں پلیسپینٹ پر کون ہونا چاہیے سب چھوڑ ہیں مرگو نواز آجائے مراد راس یا پرویجلا دیکھیں وہ ان کی ٹیبل پر ڈیسائیڈ ہوگا کون آنا چاہیے میرے خیال میں یہی بہتر ہے یہ مران کی چوہیتہ تبدیل کرتا یا نہیں کرتا پلیسمنٹ پر ان کے پاس اگر شاہ مہد قریشی صاحب کا پہلے نام چون رہے تھے وہ ایک پرانے منجوی سیاستدان ہے اگر اس کی جگہ کسی اور کو لاتے ہیں تو کیا کس کو سجیسٹ کریں گے کس کو لانا چاہیے مراد راس یا پرویجلا ان کو آنا چاہیے تو کیوں آنا چاہیے مراد راس فیسی کلی ینگ ہیں اس کے علاوہ ہر پروبلمز کو اچھے سے سوال بھی کر شکتے ہیں مراد راس یا اسلام اقبال پی ٹی اے میں دو بیسٹ آپشن ہیں میرے خیال میں یہی بہتر ہے کون ہونا چاہیے دیکھیں وہ ان کی ٹی بل پر ڈسائیڈ ہوگا کون آنا چاہیے لیکن کافی لوگ ہیں جو وزیری اللہ کی سیڈ پر آنا چاہتے ہیں آپ کو کہا لگتا ہے کہ کون بیسٹ پر فارمنس دے سکتا ہے میرا خیال مونسلا ہی بہتر ہے کہ وہ آ سکتے ہیں کیونکہ ان کا کافی ان کے ساتھ ساتھ اثر سلوک ہے آپ کیا کہتے ہیں پلیسمنٹ پر کون ہونا چاہیے پلیسمنٹ پر ان کے پاس اگر شاہ محمد قریشی صاحب کا پہلے نام چون رہے تھے وہ ایک پرانے منجوی سیاستدان ہے اگر وہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کے لیے بہتر ہوتا یہ مران کی چوہیت تبدیل کرتا یا نہیں کرتا اگر وہ نہیں کام کرتا تبدیل ہونا چاہیے اس کے ایڈمیرسیشن مضبوط نہیں ہے جتی ہونی چاہیے کیونکہ پنجاب کا بہت بڑا صوبہ ہے میں نے نہیں چاہلے کہ وہ سیدھیں چلا پاہ رہے ہیں بہرحال اس کے جگہ کس کو دیکھتے ہیں آپ میں سمیہ سنگ بہتر دیکھتا ہوں چاہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے بھائی چوٹے اس لیے وہ ہونا چاہیے جو غریبوں کے بارے میں سوچے اور ملک کے بارے میں سوچے جو بھی آتا ہے کوئی بھی ہو اگر بدل دیا تو اس کے مقابلے میں کس کو دیکھنا چاہیں گے اس کو دیکھنا چاہیں گے مریون نواز آجائے اور اس میں دنیا میں اور بھی بہت ہیں جب آپ عوام کچھ سوچے انہوں نے اپنا ہی سوچ رہے ہیں انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں سوچا ہمیں وہ ہی تبدیلی چاہیے جو واپس پہلے تبدیلی تھی ہمیں وہ ہی چاہیے ہمیں کوئی نیا پاکستان نہیں چاہیے ہمارے بڑوں نے تربانی ہے دیو ہی ہیں وہ پاکستان یہ کونسا پاکستانے کا لوگوں کی جیم میں سے نکال کے ہم کہیں گے تبدیلی لارہے ہیں یہ تبدیلی نہیں ہے یہ بیڑا گڑا کس کا ہے مالک جو بند بیٹھے پسے پردہ کسی کے بغاوت کی وہ بدبو ہے محافظ کے دریچوں پر ملی جو شمشیر اوز خون پسینے کے چلانی نہ پر جائے کہیں اپنوں کے ہی سینے پر یہ وہی جو ہے نا وہ ہمارے شمشیر جو ہیں ہمارے سینوں پر چاہ رہے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں یہ نواشری میں کر دیا کبھی ان کے پر وہ آجے کا کوئی نواشری میں کر دیا یہ تو بات غلط ہے آپ کو کمہ دی آپ کر کے دکھاؤ وام کو کہ ہم نے کچھ کیا ہم نے نہیں کچھ کیا تو آپ دوسروں پر کیوں بلیمڈ آ رہے ہیں آپ کے پاس نہیں کمہ چلتی تو آپ کے خیر پاہ کر دیں کہ ہمیں کمہ نہیں چلانی ہوتی ہمیں ماف کر دیں وہ ہماری جگہ پر کوئی ہو رہا ہے جب ایک ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا عوام اگر آپ نے نیوزیم کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور میری اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت ہے اللہ حافظ موسیقی